ہم لوگ دس سال پہلے ہی تر وزٹ کیا تھا 2012 میں جب یہ سنگل روڈ تھا بہت نیرو اور بہت زیادہ دور فور کا شکار تھا لیکن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روڈ کامی اوپن ہو گیا ہے وائٹ ہے اور نیونی کنسٹرکٹیڈ ہے بہت اچھی اس کی کنسٹرکشن ہے اس راوڈوں کے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیزرٹ جہاں پر کسی زمانے میں ڈیزرٹ یا ریت ہوا گاتا کافی حد تک وہاں پر لوگوں نے کاشتاری شروع کی ہوئی ہے یہاں پر ایریگیشن کے حوالے سے پانی کی سپلائی کیا جا رہا ہے وہ جو آج سے دس سے پانہ سال پہلے ایک کنسپ تھا کہ سارا ڈیزرٹ ہے وہ ساری چیزیں آپ کو ریت ہی ریت کی حساب میں ہیں وہ اس میں کافی خاطرخواہ کم ہی آگئی ہے پپلیشن کافی ہوگئی ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیلے آپ کو فاصلے پر نظر آ رہے ہیں لیکن سراؤنڈنگ میں روڈ کے دونوں سائٹ پر کافی گرید نہیں ہوگئی ہے لیکسی کے کلہ ڈراؤڈ تک کیا حالات ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلہ ڈراؤڈ یہاں سے بائیس کلو نیوٹر کے فاصلے پر ہے اور جو بالکل نیرے سپورٹ ہوگا وہاں پر کیا کنڈیشن ہے یہ ہم آپ کو وہاں پر جا کر اس کے بارے میں لیٹس انکرمیشن پروائیڈ کریں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیزرٹ شروع ہوتا ہوتا آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جو نیچ جگہیں ہیں وہاں پر ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی ایریگیشن اور زراد اور ساری کی چیز کی فصل ہے یہ گنڈوں کی فصل یہ خان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہاں پر گنڈوں کی فصل کی خاص شروع ہو گئی ہے خان صاحب اس کے بارے میں مزید کچھ بتانا پسند کریں گے سارے گنڈم تو ہمارے گزائی تو بھی آپ کی بیشک چیز ہے جی جی اب یہ بھئی گنڈم ہے جو خاندے کی لینڈوں میں آپ دیکھ پر پڑھ رہے ہیں یہ بھئی تو فصل ہے ہم دیکھ سکتے اور کیا تعریف کریں ہم ہاں 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 لائنویل آپ کے مرشہ ہے ہاں یہ رمیز بھائی ہے ہمارے ساتھ رمیز بھائی آپ کا کیسا ایکسپریئنس رہے ہیں ابھی تک ملتان کے بہترین ابھی تک کا نارسٹر کیا ہم نے پیچھے نارسٹر کے پوائنٹ بڑا سا بجاز تھا اور بڑا بہترین کیسا کو نارسٹر میں مل گیا اس روڈ میں تو آج تم آشالہ در دیکھ رہے ہیں بڑی تیاریاں شہریاں ہاں مجلسی کے سارے حالات بھی درہ ہیں آرمی نے کافی اچھا کنٹرول کیا ہوئے رہے ہیں دیکھیں آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا سید ہوتا ہے اور کیا کہہ رہے ہیں چاہر میں دیکھنا کو ملتا ہے لائٹس ہو فائدہ بیٹس طاہر بھائی آپ کیا گنا پسند کریں گے آپ کا کیا سبجہ آ رہے ہیں جی جی یہ ہمارے ساتھ طاہر بھائی ہے یہ بھی فرس ٹائم یہاں پر آ رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ آگے جو روح ہے وہ کافی تفریح کے لئے کافی کارا مسافیت ہوگا تینکیو خان صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ سکورٹی کے حوالے سے بھی آج خاترخواہ اتظامات کیے گئے ہیں کیونکہ اس میں پورے پاکستان ہم سے جو جیپ کے اندر حصہ لیتے ہیں پارٹی سپیٹ کرتے ہیں وہ بڑے میسیو لیول کے اوپر وہ سارا سال ٹریڈنگ کرتے ہیں اور آرمی کی بہت زیادہ پارٹی سپیٹیشن ہے ڈی اچھے بہاولپور جو ہے بسکلی وہ اس کو اناغوریشن کے حوالے سے بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائنٹین کلومیٹر ہے کلہ ڈراؤور اور جو آپ ڈنڈنگ ہیں اچھے دونوں سائج سائڈوں پر خلیان وہ بھی دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ چینج آگیتا ہے بچھے دستانوں میں موسیقی 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 اچھے دیکھ سکتے ہیں پرادو بنتی موسیقی 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 یہاں آکر لگتا ہی نہیں ہے کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے ایسا لگتا کہ جاتے ہیں آپ کسی عربیق ملک میں آگئے ہیں اور اس شدادوں کا حیل ہے وہ کی جس طریقے سے گاڑی لگزری گاڑی ایک ناظرین وہ بڑی امیزنگ چیز ہے ان سے ٹکس کی ملک میں کوئی دو ڈبل یا ٹیپل اداف آگیا جائے ہی ٹکس ایسی ایک پائچنل ہے پائچنل ہے پائچنل ہے پائچنل ہے پائچنل power پائچنل ہے پائچنل ہے میگرمvould پائچنل ہے پائچنل موسیقا موسیقا موسیقا